بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے How I Won My Life یہ میری کتاب ہے اور یہ میری کتاب جو ہے یہ ویڈیوز کی فارم میں آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو اور سننے کو مر رہی ہے ایوری سنڈے سات بجے رات کو ہم اس کا ایک اپیسوڈ اپلوڈ کرتے ہیں اور آج جو ہے اس کا دوسرا چپٹر ہے اس چپٹر میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اور بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو شاید تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ پریشان کر دیں یا ایموشنل کر دیں تو پلیز اپنے اس چیز کو جو ہے وہ دل پہ نہیں لینا اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ایسی سمجھنا ہے کہ آپ بس ان کو پڑھ رہے ہیں ان کے اندر گز کے آپ نے خود کو محسوس کرنے کی کوشش نہیں کرنی میں نہیں چاہتا کہ آپ پریشان ہوں تو یہ جو کتاب ہے یہ بسیکلی صرف کتاب نہیں ہے یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے یہ میری زندگی ہے ایسے سمجھے تو ایک ایسے کہ جیسے ایک انسان کے اندر انسان بہت بار اپنی زندگی کو مرا ہوا دیکھتا ہے یا اپنی زندگی کو ختم ہوئے دیکھتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے جب میری زندگی اب میری زندگی نہیں ہے وہ لمحات کبھی بھی آپ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے ڈپریشن کے وہ فیسس کبھی بھی آپ کسی کو بتا نہیں سکتے کبھی بھی آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے کوئی لاکھ بھی پریشانی سے گزر جائے مگر وہ آپ کی پریشانی کو اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتا جس طرح سے آپ اسے کر سکتے ہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں آئیں گی شاید لوگوں کو لگے کہ یار اتنی پریشانیوں میں ایک انسان ہو تو وہ کیسے ان چیزوں سے نکل کے باہر آ سکتا ہے پھر جو جو کچھ میں نے کیا اگر وہی سب وہ بھی کر لیں تو ہم شور کہ اگر میں نکل سکتا ہوں تو وہ بھی نکل سکتے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ڈپریشن آتا کہاں سے ہے ڈپریشن کو ہماری زندگی میں آنے کے لیے مختلف پہلو چاہیے سب سے پہلے ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہمیں ڈپریشن ہو سکتا ہے خاندان کی طرف سے ہو سکتا ہے گریلو حالات کی وجہ سے گھر میں اگر لڑائی جگڑا ہے ہماری سوچنے کی عادت کی وجہ سے حساس طبیعت کی وجہ سے پریشان رہنے کی عادت کی وجہ سے کسی اپنے کی اچانک موت کی وجہ سے ڈیورس کی وجہ سے اچانک کسی حادثے کی وجہ سے کسی جنسی زیادتی کی وجہ سے قدرتی افاد کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا جو ہے وہ واقعہ پیش آ جائے جسے وہ نہیں سوچ رہا تھا اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بھی انسان کی زندگی میں ڈپریشن آ جاتا ہے کچھ لوگوں کو موسم کے بدل جانے سے ڈپریشن ہو جاتا ہے جسے س ای ڈی سیڈ کہا جاتا ہے سیزنل افیکٹیو ڈسورڈر کوئی بیماری ہو جائے جسمانی بیماری گھر میں کوئی ذہنی مریض ہو غربت یا بھوک بہت عرصہ رہے میدے کی خرابی نیند کی خرابی خوراک کی خرابی میاں بیوی کی آپسی لڑائی جگڑے مرد کا بلا وجہ میں گھر رہنا کوئی کام نہ کرنا اور ہر وقت آرام کرنا آفیس میں کام میں کسی بھی جگہ پہ بہت زیادہ سٹریس لینے سے بہت زیادہ انوائرمنٹ کا پریشان کن ہونے سے اور ہاں کچھ عورتوں میں کام جو کرتی ہیں جب وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں تو بھی ان کو ڈیپریشن ہو جاتا ہے ڈیپریشن ہونے کی مختلف وجوہات ہیں اور مختلف طرح سے ڈیپریشن ہم پہ حملہ کرتا ہے میری کیس میں ڈیپریشن نے کہاں سے اور کیسے حملہ کیا چلیں دھونوں چلیں سب مل کے اس کو جانتے ہیں اس کے لیے ہم اپنے بچپن میں جاتے ہیں میرے بچپن میں جاتے ہیں میرا بچپن بڑا تکلیف دے میرا بچپن بڑا پریشان کن ہے خوشیاں بھی ہیں بڑا میرا بچپن باتوں ہی باتوں میں گزر گیا پریشانیوں ہی پریشانیوں میں گزر گیا مجھے لگا ہی نہیں کہ کبھی میں بچہ بھی تھا مدد جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی ہر کوئی یہی کہتا تھا بیٹا بہادر بنو تم بچے نہیں ہوگا تو شاید میں بچہ کبھی تھا ہی نہیں یا وہ انسان جس کے گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ کبھی بچہ ہوتا ہی نہیں ہے یا اس کا کوئی بچپن ہوتا ہی نہیں ہے میرے والی صاحب بہت ہی خوش مزاج انسان تھے بڑے پرسکون سے بڑے دیمے مزاج کے انسان تھے وہ ایک سرکاری سکول میں ٹیچر تھے اور ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے اللہ تعالیٰ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ تھا ہماری اپنی گھائیں تھیں بینسے تھی بکریاں تھی مرگیاں تھی دیسی انڈے تھے اپنے اور گندم چاول ہماری اپنی فصلوں کے ہوتے تھے ہمارے گھر میں بہت زیادہ خوشیاں تھی اللہ تعالیٰ نے میرے والی صاحب کو پہلی بیٹی سے نوازا میرے والی صاحب پہلی بیٹی کو دیکھ کے بہت خوش تھے لیکن جو ہمارے اردگرد کے لوگ تھے وہ خوش نہیں تھے وہ میرے ابو کو بار بار کہتے تھے کہ دیکھو بیٹی ہو گئی ہے دوبارہ بیٹی نہ ہو اگر دوبارہ بیٹی ہوئی تو پھر تمہارا سہارا کون بنے گا ابو اس چیز کو تھوڑا تھوڑا سوچتے تھے لیکن بہت زیادہ نہیں میرے ابو بڑے کول مائنڈڈ پرسنیلٹی تھے بڑے اچھے سے صاف سترے سے نفیس انسان قدرت نے پھر دوسری بار ایک اور بیٹی سے نواز دیا ابو تھوڑے سے ذرا پریشان ہو گئے کیونکہ خاندن والے اب زیادہ دیکھو دو بیٹیاں ہو گئی ہیں اب حالات بڑے پریشان کن ہے اگر تیسری بھی بیٹی ہو گئی تو پھر کیا کروگے بیٹا نہیں ہونے والا یہ بات ابو سوچتے رہتے پریشان ہوتے رہتے اور کہیں نہ کہیں چھپ چھپ کے روتے بھی رہتے پھر اللہ کا امتحان اللہ کا امتحان اس انسان کے لیے جو بیچارہ پہلے ہی پریشان تھا بیٹیوں کو لے کے چاہتا نہیں تھا وہ پریشان ہونا لیکن اردگرد کے لوگ اتنا پریشرائز کر رہے تھے کہ وہ بیچارہ انسان پریشان ہو گیا اللہ تعالیٰ نے تیسری بار بھی بیٹی سے نواز دیا اب ابو اور پریشان ہو گئے اور ابو کے دل میں بھی ایک خیال آیا کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو میں کیا کروں گا میرا بڑاپے کا سہارا کون بنے گا کون میری خدمت کرے گا کون مجھ سے محبت کرے گا کون مجھے کما کے لاکر دے گا لیکن ابو پھر بھی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے یہ بات ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں شاید کہ آپ کو آگے جا کے میری زندگی کی کہانی میں یہ بات واضح نظر آ جائے ابو آہستہ آہستہ دپریشن میں جانا شروع ہو گئے ابو چھپ چھپ کے روتے تھے امی سے لڑتے تھے بلا وجہ گھر سے باہر رہتے تھے سکول جاتے تھے نہ جانے کی خوشی ہوتی تھی نہ آنے کی خوشی ہوتی تھی بس کوئی کام کرتے تھے تو گھنٹوں میں کام کرتے رہتے تھے دل جیسے ابو کا بس آ گیا تھا مگر قدرت کو ان کا یہ دپریشن میں رہنا بہت عرصہ منظور نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی خاص کر میرے باپ کی سن لی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بھائی سے نوازا میرے سے میرا بڑا بھائی چند سال بعد بڑا بھائی پیدا ہو گیا پورے گھر میں خوشی ہی خوشی ہی تھی نانا نے تو خوشی خوشی میں چھلانگ لگا دی چھت سے اور پھوپو نے خالاؤ نے اتنی خوشی منائی ابو نے گھر میں اپنا ہلوائی منگوایا اپنا ہلوائی ہمارا قزن ہی تھا میرا تایا کا بیٹا بھی ہلوائی تھا اس کی اپنی دکان تھی مٹھائی کی تو اس نے سوچا کہ گھر میں مٹھائیاں بنیں گے گھر میں مٹھائیاں بنیں گی اور سارے گاؤں میں بٹیں گی ہم نے سارے گاؤں میں بٹائیں گے مٹھائیاں بانٹی ابو بہت خوش ہو گئے اب ابو سر اٹھا کے چلتے تھے اب ابو کا ڈپریشن بہت کم ہو گیا پھر کہنے والے نے کہا اگر ایک اور بیٹی ہو گئی تو چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہوگا پھر کیا کرو گے لیکن ابو اس بات کو لے کے پریشان نہیں ہوتے تھے اب ابو اس بات کو لے کے سوچتے نہیں تھے چونکہ تھوڑے حساس تھے کہیں نہ کہیں تو خیال گزرتا ہوگا پھر اس کے پھر اس کے سات سال بعد میں اس دنیا میں آیا جب میں اس دنیا میں آیا تو بس پھر پورے گھاؤں میں مٹھائی تو نہیں بانٹی گئی لیکن خوشی کافی ہوئی تھی کہ چلو اللہ تعالی نے ایک اور بیٹے سے نواز دیا پھر میرے بعد دو سال بعد میرا چھوٹا بئیس دنیا میں آیا جب چھوٹا بئیس دنیا میں آیا تو ابو بہت زیادہ خوش رہنا شروع ہو گئے ابو کے چہرے کی رنگت لال ہو گئی نکھر سی گئی ابو کا وہ خوشبو لگانے کی عادت پھر سے بحال ہو گئی وہ خوشیاں پھر سے آ گئیں ابو اب بہت خوش ہوتے تھے کہ الحمدللہ میرے تین بیٹے تین بیٹی ہیں ابو کبھی بھی بیٹیوں سے ناراض نہیں ہوتے تھے مگر دنیا ہے نا کسی بھی حال پہ انسان کو جینے نہیں دیتی ابو بڑی خوشیوں سے سکول جاتے سکول سے گھر آتے ہم سب سے بہت زیادہ پیار محبت کرتے تھے میں بہت شرارتی تھا بچپن میں بہت زیادہ اوور ایکسائٹیڈ تھا بہت زیادہ ڈیپ تینکر تھا بہت سینسٹیب بھی تھا اور لڑائی جھگڑے والا میں بہت زیادہ تھا میں اتنا لڑائی جھگڑا کرتا تھا کہ روزانہ کسی نہ کسی سے میں گھر لڑ کر ہی آتا تھا میرے ابو کو یہ بات میری پسند نہیں تھی کہ میں بہت زیادہ لڑائی کرتا تھا مگر لڑنا ہمارے گاؤں کا دستور تھا جو کوئی بھی ہمارے گاؤں میں رہتا تھا وہ لازمان لڑتا تھا اگر لڑتا نہیں تو وہ کیسے تو کوئی کیسے جانتا کہ یہ کسی مرد کا بچہ ہے مگر خود کو مرد کا بچہ ثابت کرنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے اکثر لڑنا پڑتا تھا اور میں ویسے بھی انڈین فلمز کا بہت زیادہ شکین تھا تو لڑائی میں میں بہت زیادہ ماسٹر تھا ایک دن ایسا ہوا کہ میں سکول سے واپس آ رہا تھا جب میں سکول سے واپس آ رہا تھا تو میری قزن میرے ساتھ تھی تو گلی کے نکر پہ تین لڑکے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک آواز لگائی میری قزن کو چھیڑا جس پر میری جس پر مجھے جوش آ گیا جس پر مجھے غصہ آ گیا میں نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اسے مارنا شروع کر دیا میں نے اسے اتنا مارا اتنا مارا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا موں بھی پھٹ گیا اور اس کا سر بھی پھٹ گیا اب میں نے اس کا موں اور سر تو پھار دیا پڑھ میں پریشان ہو گیا کس بات سے صرف اس بات سے کہ اگر میرے ابو کو پتہ چل گیا تو میرے ابو غصے والے بہت تھے وہ غلط بات پہ کبھی بھی ہمیں حلاشیری نہیں دیتے تھے کبھی بھی ہمیں سپورٹ نہیں کرتے تھے وہ ہمیشہ ہمیں مارتے تھے روکتے تھے اب وہاں سارے کہہ رہے ہیں کہ کامران اب تو تجھے پولیس پکڑ کے لے جائے گی اب تیرے گھر پولیس آئے گی باغ جائے یہاں سے لیکن میرے مائنڈ میں وہی جہا رہا تھا کہ اگر یہ بات میرے ابو تک پہنچ گئی تو پھر بہت خطرناک چیز ہے میرے لیے میں گھر آیا میں نے گھر آ کے اپنے بھائی کو یہ بات بتا دی میرے بھائی نے کہا تو پریشان نہ ہو میں سنبھال لوں گا ہتنے میں تھوڑی دیر بعد وہ جو لڑکا تھا وہ اپنے بھائیوں کو لے کے اپنے قزن وغیرہ کو لے کر میرے گھر آ گیا میرا جو بھائی تھا وہ کافی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سٹرانگ بندہ تھا تو اس نے سب کو سنبھال لیا لیکن ابھی بھی میرا خطرہ میرا بار بار آور تھنکنگ یہی تھی کہ ابو کو پتہ جل گیا تو کیا ہوگا خیر شام کا وقت ہوا ابو میرے آگے اور آتے ساتھی کامران کدھر ہے کامران کدھر ہے کامران کدھر ہے آواز لگانے شروع کرتی اور میں چار پائی کے نیچے چھپا ہوا تھا ابو نے مجھے پکڑا اور دو تین چار تھپڑ مار دیا میں رونے لگ پڑا ابو نے کہا یہ کیا حرکت تھی یہ کیا کیا تم نے میں نے کہا ابو میں نے کچھ نہیں کیا تو تم نے اسے مارا کیوں تم نے اس کا سر کیوں پھارا میں نے کہا ابو اس نے میری کزن کو چھیڑا تھا جس پر ابو کا تھوڑا سا غصہ تھنڈا ہوا کیونکہ یہ بات شاید غیرت مند مرد برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی عورت کو کوئی مرد دیکھے بھی چھیڑنا تو بہت دور کی بات ہے اور میں اس ٹیم بہت چھوٹا تھا بڑا ہوتا تو شاید اس سے زیادہ ہی کرتا ابو کا غصہ تھوڑا تھنڈا ہوا ابو نے کہا چلو بیٹے آئندہ کے بعد ایسی کوئی بھی حرکت ہو تو سب سے پہلے اپنے بھائی کو بتاؤ اور جو میرا بڑا بھائی تھا وہ مجھ سے بھی زیادہ ان کاموں میں مو ساف کیا میرے آنسو کافے نکر رہے تھے ابو نے پوچھا بتاؤ کیا کھاؤگے میں نے کہا ابو انگور ابو نے کہا چلو آو بیٹھو سائیکل پہ میرے ابو نے مجھے سائیکل پہ بٹھایا اور وہ لے کے مجھے بزار چلے گئے بزار ہم گئے ہم نے بہت سی چیزیں خریدی اور ایک انگور کی پیٹی خریدی کیونکہ ہمارے گھر کی فیملی ماشاءاللہ تھوڑی بڑی تھی تو ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز آتی تھی تو پیٹی کے حساب سے آتی تھی ہم اچھا اور کھلا کھانے کے عادی تھے ابو نے انگوروں کی پیٹی لائی ہم سب بہن بائیوں نے انگوروں کی پیٹی بڑے مزے سے کھا لی میں بہت خوش تھا درد بھی ہو رہی تھی جہاں ابو کی مار پڑی تھی مگر درد سے زیادہ خوشی تھی وہ محبت کے الفاظ وہ پیار کی بولی جو ہوتی ہے نا وہ بہت کمال ہوتی ہے اور مار کے بعد تو ان الفاظوں کی ویلی اور بھی زیادہ ہوتی ہے اور ایکسائٹڈ میں اتنا تھا کہ جیسے ہی اگلے دن نین عید آنے والی ہوتی تھی میں پوری رات نہیں سوتا تھا میں بار بار اپنے کپڑوں کو استری کرتا تھا بار بار ان کو دیکھتا تھا اور کبھی جوتے پالش کر رہا ہوں کبھی کپڑے استری کر رہا ہوں صبح کا پورا دن میں نے پلان کیا ہوتا تھا میں یہاں جاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا ہر انسان کے بارے میں میں سوچتا تھا اور میں ان کو لے کے ہمیشہ آور ایکسائٹڈ ہو جاتا تھا ان لوگوں نے جب بھی آنا ہوتا تھا ہمارے گھر میں صبح سے لے کے شام تک میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا صبح عید ہوتی تھی میں پوری رات نہیں سوتا تھا میں کپڑوں کو دیکھتا جوتوں کو دیکھتا بار بار دیکھتا جیسی صبح عید آتی میں عید کی نماز پڑھ کے سب سے پہلا کام گھر میں سب سے پہلے میں ہی تیار ہوتا تھا گھر میں سب سے پہلے تیار ہو کے عید کی نماز پڑھ کے میں بار بار اپنے کزنز وغیرہ کے ساتھ کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں پورا دن جیسے ہی دوپہر ہوتی مجھے ڈر لگنے لگ پڑتا مجھے فکر ہونے لگ پڑی پڑتی کہ کہیں یہ دن نہ گزر جائے میں اس دن کو روکنے کی اس کو مطلب کنٹرول میں کرنے کی پوری کوشش کرتا مگر افسوس کہ میں کر نہیں سکتا تھا مطلب کوشش میں پوری کرتا تھا کرتے کرتے جیسے سے شام ہوتی جاتی میں سیڈ ہوتا جاتا پریشان ہوتا جاتا رات آتی پھر مجھے نیند اس طرح سے نہیں آتی ہائے عید گزر گئی سوچا تھا عید پہ یہ کروں گا سوچا تھا عید پہ یہ کروں گا ایسا کچھ بھی تو نہیں کر سکا چلو کل کرلوں گا ابھی ایک دن تو اور پڑا اور رات کو لیٹ نائٹ نیند آ ہی جاتی دوسرے دن جب صبح اٹھتا پھر اپنے کزن کے ساتھ شرارتوں میں نکل جاتا میں اتنا زیادہ شرارتی تھا کہ میرے جسم کے مفلت طرح کے بھوڈی پارٹس جن میں ٹانگ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں میرا پاؤں ٹوٹ چکا ہے میرے ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں میرا بازو ٹوٹ چکا ہے میرا ایک کندہ اتر چکا ہے میری یہ تھوڑی پھٹ چکی ہے اس کے علاوہ میرے ناک کا یہ جو ہونٹوں کے اوپر علا حصہ ہوتا ہے یہ پھٹ چکا ہے یہ کیسے پھٹا تھا یہ میں آگے آپ کو جا کے بتاتا ہوں لیکن میں اتنا آور ایکسائٹیڈ تھا کہ جب بھی میرے گھر میں میرے کزنز بغیرہ آتے تھے تو میری امی دعائیں کرتی تھی کہ اللہ نہ کرے اس بچے کو چوٹ لگے بٹ میں جب بھی کوئی دن ہوتا تھا کوئی تہوار ہوتا تھا مجھے چوٹ لازمن لگتی تھی کیونکہ میں کبھی بھی ٹکے نہیں بیٹھتا تھا ہمارے گھر میں ہر طرف سے خوشیاں آنا شروع ہو گئی ہم لوگ بہت خوش ہو گئے کہ اب زندگی جو ہے نا وہ بالکل نارمل ہونا شروع ہو گئی ہے ایک دن ابو کام پر جا رہے تھے ایک دن ابو اپنے سکول جا رہے تھے راستے میں خبر آئی کہ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک تیز رفتار گھاڑی نے ابو کو پیچھے سے ہٹ کیا ہے اور ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں یہ خبر گھر میں پہنچنی ہی تھی کہ ہر طرف پریشانی کالم شروع ہو گیا پھیل گیا امی نے کزن سے کہا مجھے لے کے ہسپٹل چلو میرے کزن میں اور میری امی ہم ہسپٹل چلے گئے دیکھا تو ابو آگے بے ہوش تھے لیٹے ہوئے تھے اور پڑی تکلیف میں تھے ابو کو لے کر کچھ دن بعد ہم ہسپٹل سے گھر آئے اب میرے ابو چل نہیں سکتے تھے وہ صرف لیٹے رہتے تھے وہ لیٹے رہتے تھے اور میں ان کو سوچ کے پریشان ہوتا رہتا تھا ان کو دیکھتے کہ عجیب و غریب سے خیالات ذہن میں چلتے رہتے تھے امی نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی امی نے ان پہ بہت زیادہ محنت کی امی ان کو تازہ گوشت کھلاتی مرگی کے انڈے کھلاتی دیسی گوشت کا شوربہ پلاتی یقنی پلاتی امی اس پہ ابو پہ بہت زیادہ محنت کرتی تھی کچھ ہی عرصے بعد میرے ابو چلنا شروع ہو گئے گھر میں پھر سے خوشیاں آگئی اب جب خوشیاں آئیں تو کچھ ہی دن بعد شبرات بھی آگئی تو امی نے سوچا کہ اب شبرات آئی ہے بیسے بھی عید شبرات پہ ہمارے سارے کزنز وغیرہ کٹھے ہوتے تھے تو امی نے کہا ٹھیک ہے اس شبرات پہ تھوڑا سب کو جو ہے وہ سپیشلی انوائٹ کرتے ہیں تمہارے ابو کے جو ہے وہ چلنے کی خوشی میں اور ایک چھوٹی سی جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گی شبرات کا دن آیا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی میری امی گھر میں جو ہے وہ میٹھی سوائیاں بنا رہی تھی رسگلے گھر میں ہمارے بن رہے تھے میٹھے گلاب میٹھے سموسے بن رہے تھے جلیبیاں بن رہی تھی بہت کچھ بن رہا تھا ہمارے گھر میں میری کزن وغیرہ ساری امی کے ساتھ ان کی ہیلپ کر رہی تھی اور بہت زیادہ لوگ ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے اور پھر میرے کزن بھی آئے ہوئے تھے اب میرے کزن جب آئے تو میں نے ان کے لیے ایک سرپرائز رکھا ہوا تھا میں نے سرپرائز یہ رکھا ہوا تھا کہ پنجابی میں ایک چیز ہوتی ہے ریکلا ریکلا ایک چیز جو کہ ابھی آپ کی سکرین میں بھی آ رہا ہوگا یہ ایک روڈ ہوتا ہے لوہے کا روڈ کے آگے جو ہے وہ ایک نٹ کی سپیس ہوتی ہے اس نٹ ہوتا ہے اور نٹ کے اندر جو ہے وہ پوٹاس ڈالتے ہیں پوٹاس ڈالنے سے جو ہے اس کے بعد نٹ کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ رسی سے ٹائٹ کر دیتے ہیں اور جب اس کو زمین پہ مارتے ہیں تو یہ بہت زدہ آواز نکالتا ہے اب یہ میں نے اپنے کزنز وغیرہ کے لیے پہلے ہی بنوا کے رکھا ہوا تھا اور میں فلی پیشنٹ تھا کہ اس بار کچھ الگ ہی کرنا ہے ہم نے اس بار بہت کچھ خاص ہونے والا ہے بس ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے اور وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا شبرات کا جو دن تھا میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتا تھا بہتہ وے جب بھی کزنز وغیرہ نے آنا ہوتا تھا تو میری کزنز وغیرہ اور میں گئے بازار سے ہم پوٹاس لے کر آئے اور میں نے ان کو بتایا کہ یار اس اس طرح میں نے ریکلا بھی بنوایا ہوا بڑا اوپر ہو کے میں نے کہا واجی میں نے بنوایا ہوا میرے کزن بھی کافی ایکسائٹیڈ ہو گئے ووہ واؤ چلو انجوائے کرتے ہیں ہم لوگوں نے پہلے سوچا کہ اسے باہر چلاتے ہیں پھرکار نہیں باہر نہیں چلانا ہم اس کو گھر میں چلائیں گے ہمارا گھر ماشاءاللہ سے کافی بڑا تھا ایسے اوپر سیڑھیاں جاتی تھی سہن تھا اور سیڑھیاں جاتی تھی اور ہم نے سیڑھیوں پہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم اس کو سیڑھیوں پہ چلائیں گے میرے کزن نے جو ریکلا ہے میرے کزن نے پکڑا اس کے پیچھے میرا دوسرا کزن کھڑا تھا ادھر میں کھڑا تھا تیسے نمبر پہ اور باقی اور لوگ کھڑے تھے ہمارے دوسرے کزنز وغیرہ تو میرا جو دوسرے نمبر والا کزن تھا اس کو پتہ نہیں کیا وہ اس نے کہا یار میں اتنا شعور نہیں برداشت کر سکتا میں تیسے نمبر پہ یہاں چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہوں تو پہلے یہ چلائے گا اس کے بعد تم چلا لینا پھر اور ایسے ہم نے باریاں ڈیسائٹ کی ہوئی تھی تو میں نے کہا یار چل ٹھیک ہے تجھے ڈر لگ رہا ہے تو میں آگے آ جاتا ہوں میں فرنٹ پہ تھا میرا کزن میرے سے زیادہ فرنٹ پہ تھا پہلے نمبر پہ وہ تھا دوسرے پہ میں تھا تیسرے پہ میرا کزن تھا میرے کزن نے اس ریکلے میں پٹاس ڈالی اور اس کو رسی سے ٹائٹ کیا اس کا نٹ بولڈ اس میں ڈالا اور رسی سے اس کو ٹائٹ کیا اور اس نے درہم سے زمین پہ مارا جب زمین پہ مارا تو بہت زیادہ آواز آئی وہ جس کا نٹ بولڈ تھا وہ نکلا اور وہ یہاں آکے میرے پھر گیا یہاں آکے میرے پوری چیزوں کو میرے اس ناک کو میرے اس ناک کی یہ والے حصے کو اور ہونٹ کو الگ کرتا ہوا چلا گیا میرے فرنٹ کے تین دان ٹوٹ گئے میرے گھر میں خونوں خون ہو گیا اور میری امی انچی انچی رونا شروع کر دیا امی نے مجھے کچھ دندلا دندلا یاد ہے میرے گھر والوں نے مجھے اٹھایا اور ہسپٹل کی طرف لے کے جانے لگ پڑے راستے پورے میں خون ہی خون تھا اور ایک دم میرے گھر میں پریشانی نے جو ہے وہ سب کو پریشان کر دیا امی نے مجھے میری کزن اور میری امی اور میرے والد صاحب جب مجھے لے کے ہسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بےہوشی کی دوائی دی اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ سٹیچز لگانے یہاں شروع کر دیا ٹانکے لگانے یہاں شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب نے میرے ابو کو کہا کہ یار آپ کا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ بہت بہادر ہے اور یہ بات بھی مجھے دندلی دندلی یاد ہے کچھ تو مجھ سے وہ کچھ سوال بھی کر رہے تھے اور میں کچھ سوالوں کے جواب بھی دے رہا تھا اب یہ بہت دندلے ہیں رات کافی ہو گئی ہم رات کو گھر سے واپس ادھر سے ہسپٹل سے واپس آئے جب واپس آئے تو میری امی پوری رات میرے پاس بیٹھ کے روتی رہی پریشان ہوتی رہی دعا کرتی رہی گھر میں پھر سے پریشانی آگئی اس بار پریشانی میری وجہ سے تھی میں چھوٹ چھوٹی باتوں کو سوچتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر والے میری وجہ سے پریشان ہو لیکن اندر بڑا دکھ تھا کہ یار میں نے ان لوگوں کو پریشان کر دیا میں چاہتا نہیں تھا پریشان کرنا جتنے دن میں اس کیفیت میں رہا جتنے دن میں اس پریشانی میں رہا میرے ساسط میری ماں بڑی پریشان رہی میرے والد بڑی پریشان رہے وہ سکول جاتے تھے سکول سے واپس آ جاتے تھے شاید وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے بار بار پوچھتے کچھ دن بعد میرے ٹانکیں کھل گئے جب میرے یہ ٹانکیں کھلے تو گھر میں پھر سے ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ get together رکھی گئی کچھ سیلیکٹیو لوگوں کو بلایا گیا میٹھا پکایا گیا دیکھ بنوائی گئی اور اس میں جو ہے نا وہ سب لوگوں میں بانٹی گئی میرے والی صاحب نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا اب ٹھیک ہے میں خود بھی اب اس time سوچتا تھا کہ نہیں یار میری وجہ سے میرے گھر والوں کو پریشانی نہ ہو میری عمر لگ بگ اس وقت ساڑے چھ سال تھی لیکن آج بھی مجھے اپنے بچپن کے بہت سے واقعات بہت سے واقعات اچھی طرح سے یاد ہیں اس کے کچھ دن بعد بسند تھی بسند مجھے اتنی زیادہ پسند تھی کہ میری زندگی میں اس time پہ چند شوق تھے اور ان میں سے major جو شوق تھے وہ گڑیاں اڑانا بسند بنانا یعنی اور دوسرا ویڈیو گیمز تھی اب بسند کا دن آنے والا تھا اور ہم سب دوستوں نے پلان کیا تھا کہ یار ہم نے گڑیاں اڑانی ہے اور بسند سے ایک دن پہلے بھی اڑانی ہے اور بسند والے دن بھی اڑانی ہے اور بسند کے بعد بھی ایک دن اڑانی ہے تو ہم لوگ سکول سے چھٹی کریں گے اب میرے باقی دوستوں نے تو کر لی اور بسند کے ایک دن پہلے میری امی نے مجھے کہا کہ چھٹی نہیں کرنی میں نے کہا امی میں نے چھٹی کرنی ہے امی نے کہا نہیں بیٹے نہیں چھٹی کرنی ہے میں نے کہا امی پلیس چھٹی کر لینے دیں امی نے کہا نہیں نہیں کرنے دوں گی میں نے کہا امی چھٹی تو میں کروں گا اب یہ بات امی کو پتہ چل گئی کہ ہے یہ زدی اور اس نے کہہ دیا چھٹی کروں گا تو کچھ نہ کچھ یہ ضرور کرے گا امی نے میری خالہ کو بلایا خالہ میری بڑی زبردست اللہ ان کو جنہ نصیب کرے اور ان کے ہر مقام پہ ان کے درجات کو بلند کرے آمین سبح آمین میری خالہ کو بتایا کہ اسی طرح یہ کہہ رہا چھٹی کرنی ہے مگر اس کو چھٹی نہیں کرانی ہم نے میں نے کہا خالہ پلیس چھٹی کرا دو امی نے کہا نہیں خالہ نے کہا نہیں میں نے کہا چلیں پھر ٹھیک ہے بیجنے سکول سکول کا بیک پکڑا خالہ نے بیک پکڑا اور جس دن میں نے جانا نہیں ہوتا تھا میں اسی طرح ہی کرتا تھا بیگ بھی ان کو اٹھوا داؤں پانی کی بوتل بھی ٹیفن بھی ہر چیز وہی چلو جی چلو پیشے چلو پیشے چلتے 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 جانا میری خالہ میرے پیشے پیشے تھی اور میں نے جب چھوٹا ہوتا تھا میں چھٹی کرنے کی بڑی سٹریٹیجز ڈیزائن کر کے جاتا تھا گھر سے کہ میں نے اگر چھٹی کرنی ہے تو میں نے پورا پلان کر لینا کہ میں نے کیسے چھٹی کرنی ہے اور کئی دفعہ تو میں ایسا بھی کرتا تھا کہ میں جو ہے وہ چوچو کر دیتا تھا اپنی پینٹ میں کہ بھائی میں نے چھٹی کرنی ہے جس دن میں نے کرنی ہوتی تھی چھٹی یہ خیر نرسری پرپ کی باتیں ہیں یہ تب میں چوچو کر دیتا تھا اپنی پینٹ میں کہ مجھے گھر لے کے چلو اب چوچو تو نہیں کر سکتا تھا پینٹ میں تو میں نے پلان بھی چینج کر دیا میں نے خالہ کو کہا خالہ پلیس چھٹی کرا دو خالہ نے کہا نہیں بیٹے چھٹی نہیں ہوگی میں نے کہا خالہ پلیس خالہ کہتی نہیں تو سکول جائے گا میں نے کہا خالہ میں نہیں سکول جاؤں گا خالہ نے کہا تو کیا تیرا باپ بھی سکول جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ پھر ابو جی کو لے جائیں میں نہیں جاؤں گا میری خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے گی سکول چند قدم پر ہی رہ گیا تھا میرا دماغ ایسے ایسے چار رہا تھا بٹ بٹ تب بھی بہت کام تھا مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی میں جو ہے وہ سلوشن نکال لوں گا ہم بزار میں آئے مجھے بزار میں آیا تو میں نے رولر ڈال دیا میں نے ہنچے شور ڈالنا شروع کر دیا میں نے کہا بچاؤ 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 سب لوگ اکٹھے ہو گئے سب نے پوچھا کیا ہوئے میں نے کہا یہ جو انٹی ہیں یہ مجھے کرنائپ کر کے لے کے جا رہی ہیں یہ جو انٹی ہیں یہ مجھے اگوا کر کے لے کے جا رہی ہیں بچاؤ 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 سب لوگوں نے میری خالہ کو جو ہے وہ گیرہ ڈال لیا اور میں اس بیڑ میں سے نکل کے بھاگ آیا گھر کو اب میں بھاگ کے جب گھر آیا میں نے پچھلے راستے سے اوپر چڑھا اپنے چھت پر وہاں سے ڈور اور گڈی نکالی اور میں گڈی اڑا رہا ہوں کچھ دیر بعد میری خالہ میرے خالو میرے دو تین کزن وہ گھر میں آئے اور آتے ساتھ ہی میری خالہ نے شور ڈالنا شروع کر دیا کامرن کدھر ہے میری امی نے کہا کیا ہوا خیر ہے کہتی میری خالہ نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی کہ اگر اس نے نہیں جانا تھا تو اس نے یہ کیا حرکت کی خیر ان لوگوں نے بھی ڈھونڈا جب کسی کو پتہ نہیں چلا تو میرے ایک کزن نے کہا وہ تو چھت پر گڑی اڑا رہا ہے اب میری خالہ جوتا لے کر میری امی جوتا لے کر چھت پر آئیں اور وہ بہت غصے میں تھے اور میں تب بھی کہہ رہا ہوں کہ یا رک جو مجھے پیچھا لگانے لیں دو مجھے پیچھا لگانے لیں دو لیکن میں اس ٹائم بھی باز نہیں آیا گڑی اڑانے سے میرے کزن نے گڑی توڑی اور کچھ دیر بعد میرے ابو بھی گھر میں آگئے تو ابو جب گھر پر آئے تو ابو نے یہ سارا منظر امی نے جب بتایا تو ابو بڑے غصے میں آئے پھر ابو نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا میں نے کہا ابو آپ کو تو بتایا میرا ایک ہی شوق ہے بلکہ دو شوق ہیں گڑیاں اڑانا اور ویڈیو گیمز میں آپ سے دو چیزیں ہی مانگتا ہوں کہ مجھے جب کبھی میرا دل چاہے تو مجھے آپ چھٹی دے دیا کریں میں نے گڑی اڑانی ہوتی ہے اور ویڈیو گیمز سے مجھے نہ رکا کریں میں اپنے ابو سے بڑا فرینڈلی ہوکے بھی کبھی کبھی بات کر لیتا تھا اور ابو بھی فرینڈلی ہوکے سنتے تھے اسی بات کو میرے بھائی نے بھی آگے کہا کہ ابو آپ ہم دونوں کو جو ہے نا اس کاموں سے نہ رکا کریں ابو میرے تھوڑے ذرا بزنس مائنڈ بننے تھے ابو نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر میں تم لوگوں کو ویڈیو گیمز کی دکان بنا دوں تو کیا تم وہ دونوں بھائی مل کے ویڈیو گیمز کی دکان چلا سکتے ہو وہ کیا کہتے ہیں اندے کو دو آنکھیں مل جائیں تو اسے اور کیا چاہیے میں اور میرا بھائی تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں ہم نے کہا ابو ٹھیک ہے آپ ہمیں ویڈیو گیمز کی دکان ڈال دیں ہم اچھے سے پڑھیں گے اور اچھے سے ویڈیو گیم بھی کھیلیں گے اور آپ کو کوئی شکایت بھی نہیں دیں گے میں ویڈیو گیمز میں پورا ٹائم پورا ٹائم ویڈیو گیمز میں سپینڈ کرتا تھا ابو نے ہمیں ویڈیو گیمز کھول دیں اب ہماری روٹین یہ ہوتی تھی ہم سکول جاتے تھے سکول سے گھر آتے تھے اور ویڈیو گیم میں چلے جاتے تھے بٹ اس سب کے باوجود بھی میں ہوت ورک اپنا کمپلیٹ کر لیتا تھا میں اپنا کام جو میں سکول میں ایک بار بھی پڑھتا تھا یا ایک بار بھی سنتا تھا وہ مجھے ایسے یاد ہو جاتا تھا میرے دماغ میں ایسے چپک جاتا تھا کہ وہ مجھے کبھی بھولتا نہیں تھا ہمارے گیمنگ زون میں ویڈیو گیمز میں موسٹلی لوگوں کو شاید میں ہی ویڈیو گیم جو ہے وہ کھیلتا نظر آتا تھا لوگ آتے تھے اور وہ میرے ساتھ چیلنج کرتے تھے اور میں اس چیز کو لے کے بڑا انجوائے کرتا تھا میں اپنے بچپن میں ان لمحات کو بہت خوشی کے لمحات محسوس کرتا ہوں یہ وہ لمحات ہیں جو میرے بہت درد کو بھی بہت کم کر دیتے ہیں لیکن وہ جو ویڈیو گیمز کے لمحات ہوتے تھے وہ عجیب و غریبی تھے وہ جو فیلنگز تھیں وہ عجیب و غریبی تھی لیکن وہ بھی وقتی طور پڑی تھی پھر آگے زندگی کو بہت سے امتحان ہماری طرف سے ریکوائر تھے میری بڑی بہن جو کہ بیکوم کر رہی تھی اس سے چھوٹی بہن جو تھی میری وہ ایف ایسی کر رہی تھی اور وہ ایف ایسی اسلامباد سے کر رہی تھی میرے مامو کے گھر وہ رہتی تھی ان کے پاس رہتی تھی میرے والی صاحب کو بہت شوق تھا کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ہائر سٹیڈی حاصل کریں اور وہ اچھے سچا پڑھیں وہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دیتے تھے کہ آپ دونوں کو آپ کو کسی ایک کو بھی لوز نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی کو لوز کرنا چاہیے تو آپ دنیا کو لوز کر دو لیکن فرس پریارٹی بھی ہمیشہ دین رکھو ایک دن آج ہمارے گھر میں سب لوگ اکٹھے تھے کیونکہ میری بہن کا آج گریجویشن کا ریزل تھا ہر کوئی خوش تھا اور ہر کوئی اعتماد تھا کہ ہماری بہن بہت اچھے نمبر لے گی آج میری سب سے بڑی بہن کا ریزل تھا گھر میں سب لوگ اکٹھے تھے سب بہت خوش تھے تھوڑی دیر بعد میرا کزن آیا اور اس نے بتایا کہ میری بہن نے گریجویشن میں ٹاپ کیا ہے اور سب سے زیادہ مارکس میری بہن نے لیے گھر میں ابو نے ڈھول والا بلایا ہوا تھا گھر میں سب لوگ بہت خوش تھے ایک دم ابو نے مٹھائیاں باتنا شروع کر دیں ایک دم گھر میں بہت جو ہے وہ شور شرابہ ہونا شروع ہو گیا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں ہم سب لوگ بہت خوش تھے میں بہت خوش تھا میرا بھائی بہت خوش تھا ہم خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ اچانک میری بہن کے ناک سے اور موں سے خون نکلنا شروع ہو گیا یہ میری وہی بہن تھی جس نے گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا ایک دم اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی یہ سب دیکھ کر میرے والد بہت زیادہ پریشان ہو گئے میرے والد نے میرے کزن کو ساتھ لیا اور میری بہن کو فوراں سے پہلے ہسپٹل لے کر چلے گئے ہسپٹل پہنچے تو ہسپتال والوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آرہا اس کو لے کر کسی اور ہسپتال میں جائے میرا ابو میرا کزن وہ لوگ لے کر اس کو بڑے ہسپتال چلے گئے جب بڑے ہسپتال پہنچے تو مفتلی طرح کے ٹیسٹ ہوئے مفتلی طرح کی چیزیں سامنے آئیں میری بہن کو ہیپٹائٹس سی تھا اور آخری سٹیج پر تھا اب اس کا کوئی بھی علاج ممکن نہیں تھا اگلی صبح جب میرا ایک کزن گھر آیا اور اس نے امی کو بتایا کہ آپی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے بس آپ دعا کریں میری ماں بہت زیادہ پریشان ہوگی اور میری ماں نے رونا شروع کر دیا اس نے رو کر جائے نماز بچھایا اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی میری ماں کی ایک ہی عادت ہے کہ جب بھی گھر میں پریشان ہی آئے وہ ہمیشہ اللہ سے رابطہ کر دیا وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کر دی ہے بہت زیادہ دعا کی میری ماں کی طبیعت خود خراب ہونا شروع ہو گئی کیونکہ میری ماں یہی سوچتی تھی کہ میری بہن ہمیشہ بیمار رہتی ہے تو اس پہ ضرور کسی نہ کسی کالے جادو کا اثر ہے کسی نہ کسی چیز کا سایہ ہے اس چیز کو لے کے ہم نے لاکھوں روپے اب تک ادا کر دیئے تھے لیکن آج پتا چلا کہ اسے کسی چیز کا سایہ نہیں اسے کوئی جادو نہیں اسے کوئی ٹونا نہیں اسے ہیپرٹائٹس سی تھا اور وہ بھی آخری سٹیج پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا ہم لوگ بہت پریشان گھر میں صرف دعائیں کرتے رہتے روتے رہتے دعائیں کرتے رہتے گھر میں عجیب و غریب پریشانی کا محول تھا گھر میں کوئی بھی خوش نہیں ہوتا تھا ابو گھر میں آتے کپڑے بدلتے اور ہسپتال چلے جاتے گھر میں ہر کوئی پریشان تھا کیونکہ میری بہن سب کی لادلی تھی اور سب سے زیادہ میرے والد کی امی نے بہت ضد کی کہ انہوں نے ہسپتال جانا ہے لیکن گھر سے بہت دور تھا ہسپتال مجھے خود ہسپتال کا نہیں پتا تھا نہ میرے بھائی کو پتا تھا بس میرے کزن وغیرہ کو پتا تھا یا ابو کو پتا تھا ابو اور کزن پہلے ہی ہسپتال میں تھے جس کی وجہ سے امی کو کوئی بھی لے کے جانے والا نہیں تھا شام کو ابو آئے تو امی نے کہا کہ میں نے بھی ہسپتال جانا ہے امی کو ابو نے ساتھ لیا اور وہ ہسپتال لے کر چلے گئے اب ہم سب بہن بھائی گھر میں اکیلے تھے مجھے امی کے بغیر نین نہیں آتی تھی مجھے امی کے بغیر سونے کی عادت نہیں تھی میں ساری رات کروٹے بدلتا رہا ساری رات بے چین سا رہا پر صبح ہوئی تو امی گھر واپس آ گئی رو رو کی امی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اتنی پریشانی ان کی اتنی زیادہ پریشانی دیکھ کے میں خود بہت پریشان ہو رہا تھا میں نے امی کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی بہت سمجھایا مگر امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بس امی روتی رہتی اور دعا کرتی رہتی نماز پڑھتی دعا کرتی نماز پڑھتی دعا کرتی اس سب میں ہمارے گھر میں عجیب ہی محول ہوا ہوا تھا ہر کوئی پریشان تھا ہر کوئی اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا پھر ایک دن صبح خبر آئی کہ میری بہن اس دنیا سے چلے گئی ہے گھر میں بہت زیادہ رونا بہت زیادہ رونا شروع ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے سب نے مل کے رونا شروع کر دیا کچھ دیر بعد ہاؤسپٹل سے میری بہن کی میت آگئی میری بہن کی میت کو ہمارے گھر کے سہن میں رکھا گیا چاروں طرف بیٹھ کے لوگ رو رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے میری عمر اس وقت صرف ساتھ سال کی تھی میسے تو دیکھنے میں وہ بہت اکلمند بچا تھا مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگ مرتے ہیں تو جاتے کہاں ہیں لیکن میں دکھ میں تھا لیکن میں تکلیف میں تھا لیکن مجھ سے بھی زیادہ ایک انسان دکھی تھا تکلیف میں تھا وہ تھا میرا باپ میرے والی صاحب نے میری بہن کا اتنا زیادہ صدمہ لیا کہ اس صدمے کی وجہ سے وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے اس دل میرے والی صاحب نے رو رو کے رو رو کے اپنی آنکھیں لال کر لیں جوان اولاد کا صدمہ مہا باپ کو توڑ کے رکھ دیتا ہے میرے والی صاحب جو کہ بہت زیادہ خوش مزاج انسان تھے دوسروں کے کام کرنے والے دوسروں کے کام آنے والے ہمیشہ خوش رہنے والے انسان آج بہت دکھی تھے میں اپنے ابو کے پاس بیٹھا ہوں نے سمجھا رہا تھا کہ ابو کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں نہ روئے ابو نہ روئے ابو کچھ بھول نہیں رہے تھے ابو کچھ بتا نہیں رہے تھے تھوڑی دیر بعد میری بہن کی میت کو اٹھا لیا گیا اور اسے دفنانے کے لیے لے کر چلے گئے میرے ابو بے ہوش ہو گئے میرے باپ کی لادلی بیٹی تھی اس دن میرے والی صاحب اتنے ٹوٹے ہوئے تھے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی انہیں ٹوٹا ہوا دیکھا ہی نہیں زندگی میں رو رو کے آنکھیں سجا لی انہوں نے چہرہ سجا لیا اس دن کے بعد میں نے اپنے والی صاحب کو کبھی خوش ہوتے دیکھا ہی نہیں اگلے دن میرے والی صاحب کو لے کے ہسپٹل چلے گئے کیونکہ میرے والی صاحب کی طبیعہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی میرے باپ نے جینے کی امید چھوڑ دی تھی میرے باپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا میرے والی صاحب نے ہر چیز چھوڑ دی پر ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کی اس عمل سے ان کی باقی اولاد کس طرح سفر کرے گی کس طرح زندگی گزارے گی بہن کے فوت ہونے کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی ہمارے والد تھے ابو نہ تو سکول جاتے نہ کہیں جاتے گھر میں یہ کونے میں پڑے روتے رہتے روتے رہتے نہ کھانا کھاتے نہ کپڑے بدلتے نہ نہ ہاتے نہ اپنی صفائی کا خیال رکھتے پس رو رو کے رو رو کے اپنے آپ کو حلکان کر لیا میرے باپ نے کبھی ہم انہیں اس ہسپتال لے کر جاتے کبھی اس ہسپتال لے کر جاتے ابو نے کہا مجھے زندہ نہیں رہنا میری زندگی اب کسی کام کی نہیں میری ماں بہت سمجھاتی میں بہت سمجھاتا ہم لوگ اپنے ابو کے آگے روتے گرگڑاتے کہ ابو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا تھا میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں پر میں یہ کر رہا تھا کیونکہ سب کر رہے تھے میرے والد صاحب بہت زیادہ بیمار ہونا شروع ہو گئے ان کی اس حالت کی وجہ سے ان کو سکول جھوڑنا پڑ گیا ان کو جلدی ریٹائرمنٹ لینا پڑ گئی اور جوانی میں ہی انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کے گھر میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا وہ گھر میں رہتے بہت زیادہ پریشان رہتے روتے رہتے چٹچڑے رہتے لڑتے رہتے پلا وجہ گھر سے باہر نکل جاتے اور نیم پاگلوں سی حرکتیں کرتے گھر میں بہت پریشانی تھی ہم اچھی سے اچھی خوراک کھلا رہے تھے اپنے والد صاحب کے لیے لا رہے تھے کھلا رہے تھے مگر وہ کچھ کھائے نہیں رہے تھے کمزور سے کمزور ہوتے گئے جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے کسی کو کچھ سمجھ نہ آتا کہ ان کے اندر کیا چر رہا ہے اور ہم پیسہ بہا بہا کے بہا بہا کے تھک گئے جتنا کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے سب لگا دیا گائیں بینسیں بکڑیاں ہماری سمین سب بگ گئی مگر ہمارے باپ مگر ہمارا والد ٹھیک نہ ہو سکا ایک دن فجر کی نماز کے بعد امی نے دیکھا دھوپرو اس دنیا سے جا چکے تھے امی بہت زیادہ رونا شروع ہو گئی گھر میں چیخ و پکار شروع ہو گئی میں جھاگ گیا میرا بھائی جھاگ گیا میری بہنیں سب رونا شروع ہو گئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ دیر کے بعد ہمارے سہن میں بہت سے لوگ آ گئے میرے ابو کو غسل دیا گیا ان کی میت کو گھر کے سہن میں رکھا گیا میں چھٹ پہ بیٹھا اپنی کزنز وغیرہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے شاید کہ ساڑھے سات سال کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے کسی کی میت دیکھ کے اس کی کیا سوچ ہوتی ہے کیا جذبات ہوتے ہیں کیا احساسات ہوتے ہیں شاید یہ کوئی بچہ ہی سمجھ سکتا ہے یا جس پہ گزری ہو وہ ہی جان سکتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اپنے کزن وغیرہ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا میرے سارے کزنز ہنس رہے تھے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے شاید کہیں میں بھی ہنس رہا تھا اور میں ساتھ میں مرود کھا رہا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کچھ دیر کے بعد گھر میں بہت زیادہ چیخوں پکار شروع ہو گئی اببو کو لے کر چلے گئے جب اببو کو لے کر چلے گئے سب لوگ کھانا کھا کے اپنے گھروں کو چلے گئے گھر کا سہن کھالی ہو گیا مجھے بھوک لگی میں نیچے آیا میں نے دیکھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا میں نے فریج کھولی فریج میں دیکھا تو تھوڑا سا دہی پڑا ہوا تھا میں نے اس دہی میں نمک مرچ ڈال کے اس کے ساتھ روٹی کھالی امی کو آوازیں دیتا رہا پھر سوچا امی ادھر ادھر ہی کہیں ہوں گی مگر مجھے پتا نہیں تھا کہ میری ماں ہسپیٹل میں ہے جیسے سے تھوڑی سی شام ہوئی وہ شام عجیب و غریب سے تھی دکھ دینے والی توڑ دینے والی بہت زیادہ رولانے والی کوئی ایسے کوئی چیخ رہا ہے کوئی اندر سے دار رہا ہے کوئی مجھے پکار رہا ہے کامران سب لٹ گئے تمہارا مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے بڑی مشکل سے میں نے چند نوالے لیے میں نے اپنی خالہ کو ڈھونڈا میری خالہ مجھے اپنے ساتھ لے کے اپنے گھر چلے گئی میں اپنی خالہ سے پوچھا تھا خالہ امی کہاں ہے خالہ امی کدھر ہے مجھے امی کے پاس جانا ہے جیسے سے رات ہوتی تھی میں جہاں بھی ہوتا تھا اپنی ماں کے پاس آجاتا تھا شاید اللہ نے رات ماں کے لیے ہی بنائی ہے بچہ ماں سے دور رہی نہیں سکتا رات کو تھوڑی دیر بعد میرا کزن آیا ہاؤسپیٹل سے اور اس نے کہا خالہ چھوٹی خالہ کی حالت بہت خراب ہے چھوٹی خالہ یعنی کہ میری ماں میں نے پوچھا کیا ہوا امی کو اس نے کہا خالہ کامران کا ایک چھوٹا بھائی جو اس دنیا میں آنے والا تھا صدمے کی وجہ سے ماں کے پیٹ میں مر گیا اور کامران کی ماں کی حالت بہت خراب ہے میں رونا شروع ہو گیا میرے اندر ایک حجیب و غریب سی کیفیت تھی مجھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں میں نے بہت ہونچی ہونچی رونا شروع کر دیا اپنے کزن سے کہا مجھے امی کے پاس جانا ہے مجھے امی کے پاس لے کے چلو پر کوئی بھی مجھے میری امی کے پاس لے کے جانے کو تیار نہیں تھا میری خالہ نے کہا صبح امی گھر آ جائیں گی میں نے کہا نہیں ابھی ابھی جانا ہے مجھے ابھی میری ماں کے پاس لے کے چلو میں نے خود جانے کا فیصلہ کر لیا میں نے لنگے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا مجھے نہیں پتا تھا میری ماں کھاں ہیں راستے میں پتا چلا کہ وہ اسی ہسپیٹل میں ہیں جس ہسپیٹل میں مجھے ٹانکے لگے تھے جب میری ناک پھٹی تھی میں بھاگتا بھاگتا اس ہسپیٹل میں گیا میں نے ماں کا پتا کیا دیکھا تو میری ماں بے ہوش تھی میری ماں کو بیٹ پہ لٹایا ہوا تھا اور ماں کی رو رو کے حالت بری تھی میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا روتا جا رہا تھا میرے آنسون کے چہرے پہ گرتے رہے پھر میری ماں کو کچھ خبر نہ دی میری خالہ میرے کزن سب میرے پاس تھے پر مجھے نہیں بتا جا رہا تھا کہ میرے اندر کیا چر رہا ہے میں روتا جا رہا تھا پریشان ہوتا جا رہا تھا اور پوچھتا جا رہا تھا کہ میری ماں کو ہوش کب آئے گا سب کہہ رہے تھے بس ابھی آئے گا ابھی آئے گا ابھی آئے گا صبح ہو گئی جب صبح ہوئی ماں کو ہوش آیا ماں کو ہوش میں دیکھ کے سکون آیا جان میں جان آئی پوچھا ماں اب کیسی ہو پر ماں بول نہیں پا رہی تھی ماں روتی جا رہی تھی ماں بہت گہرے صدمے میں تھی میں نے آج تک اپنی ماں کو کبھی اپنے باپ کے آگے اُف بھی کرتے نہیں دیکھا شاید میری ماں سب سے زیادہ جس انسان سے پیار کرتی تھی محبت کرتی تھی جس کی عزت کرتی تھی کیر کرتی تھی وہ میرا باپ ہی تھا میری ماں بہت ٹوٹ چکی تھی میری ماں بہت بکھڑ چکی تھی ماں کے پاس بیٹھا کئی گھنٹوں تک میں روتا رہا میری ماں کئی گھنٹوں تک روتی رہی اگلے دن ہم ہسپتال سے گھر آئے جب ہم گھر آئے تو میں اپنی ماں کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتا تھا میری ماں ایک ہی جگہ پہ بیٹھی روتی رہتی تھی روتی رہتی تھی اب مجھے وہی میرے باپ کا منظر یاد آتا تھا کہ جب میرا باپ بھی ایسے ہی کرتا تھا پھر وہ بیمار ہوا تو پھر وہ ویسے اس دنیا سے چلا گیا جیسے میری بہن چلی گئی میری اندر یہ سوال بڑے ادورے تھے کہ جو بیمار ہوتا ہے پھر وہ سفید کر کر رباس پہنتا ہے اور لوگ اس کے پاس روتے ہیں تو پھر وہ جاتا کہا ہے تو وہ جاتا ہے تو پھر وہ آتا کیوں نہیں یہ بات مجھے اندر سے بڑی کھا رہی تھی ایک دن میری خالہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا گلا رہی تھی میں نے پوچھا خالہ ابو کہاں ہے خالہ نے کہا وہ تو جنت میں میں نے کہا خالہ جنت کہاں ہے کہتی وہ تو اوپر ہے تو میں نے کہا خالہ ابو کب آئیں گے خالہ نے کہا بیٹے جو جنت میں جاتا ہے پھر وہ کبھی نہیں آتا میں نے میرے اندر ایک خیال آیا کہ اگر امی بھی جنت میں چلی گئی تو پھر پھر کیا ہوگا میرا یہ خیال کہ اگر میری ماں بھی جنت میں چلی گئی تو پھر تو وہ کبھی نہیں آئے گی تو میں بھی اکیلا ہو جاؤں گا شاید مجھے یہ احساس دلانا شروع ہو گیا تھا کہ گامران تم نے اپنے زندگی کا سب سے بڑا اساسہ کھو دیا تم نے اپنے باپ کو کھو دیا اور اس باپ کے کھونے پہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا یہ چیز آہستہ آہستہ میرے عقل و شعور کو جنجور رہی تھی اب در تھا کہ کہیں ماں کو کچھ نہ ہو جائے اب اندر ہی اندر خیال ستائے جا رہا تھا میں کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا باہر جاتا تو پھر بھاگ کے اندر آ جاتا بار بار ماں کو دیکھتا اور یہی سوچتا اللہ میری ماں کو مجھ سے نہ چین لینا اللہ میری ماں کو مجھ سے دور نہ کرنا جب شام ہوتی مجھے یہ ڈر اور ستانہ شروع ہو جاتا میں اپنی ماں کے پاس جاتا ماں کو بار بار دیکھتا اور سکون میں آ جاتا جب رات ہوتی بار بار اٹھ کے ماں کو دیکھتا ماں کو گھلے لگاتا ماں کے ہاتھ جومتا اور یہی سوچتا اللہ میری ماں کو کچھ نہ کرنا اللہ میری ماں کے بغیر میں بڑا دورا ہوں میری ماں میرا سب کچھ ہے ایک رات عجیب و غریب خواب آیا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے اس رات میں بہت ڈر گیا میں نے دیکھا میری ماں آسمان کی طرف جاری ہے اور میں زمین پہ رو رہا ہوں یہ ڈر وقت کے ساتھ ساتھ اندر پکا ہوتا جا رہا تھا یہ ڈر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اندر سے کھاتا جا رہا تھا میں نے سوچا کہ اگر میری ماں مجھے چھوڑ کے جائے گی تو بس میں بھی اپنی ماں کے ساتھ چلا جاؤں گا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے میری ماں کے ساتھ ہی جانا ہے پر کیسے جاؤں گا لوگ تو آسمان پہ چلے جاتے ہیں خیال آیا میں بھی اپنی ماں کے ساتھ اس آسمان پہ چلا جاؤں گا اس کے لئے میں نے اپنی ماں کا اور اپنا پاؤں ایک زاربند سے باندھ لیا اور ہر رات میں یہی کرتا تھا اپنی ماں کا اور اپنا پاؤں باندھ کے سوتا تھا جس دن نہیں باندھتا تھا نین نہیں آتی تھی اور جس دن باندھ لیتا تھا اس رات نین آ جاتی تھی پر وہ نین بھی ایسی ہوتی تھی کہ ماں کی کروٹ بدلنے سے وہاں کھل جاتی تھی ماں کے کھانسنے سے بھی وہ آنکھ کھل جاتی تھی ماں تھی کہ میری وجہ سے سو ہی رہتی تھی کہ اگر میں اٹھوں گی تو یہ بھی اٹھ جائے گا جب ماں تحجد کی نماز پڑھتی تو میں ان کے پاس ان کے پاس لیٹا رہتا جب وہ فجر کی نماز پڑھتی تب بھی میں ان کے پاس لیٹا رہتا جب صبح ہوتی تو سب کے لئے ناشتہ بناتی تب بھی میں اپنی ماں کے پاس 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 رہتا میں بھول گیا تھا سکول جانا میں بھول گیا تھا باہر جانا اب باہر جانے کو دل نہیں کرتا تھا اب بس گھر 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 مگر چند دن گزرے ماں نے باہر سے سودا سلف مگایا ماں نے کہا جاؤ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے دکان سے کچھ چیزیں لا دو آہستہ آہستہ زندگی پہلے سے ہونا شروع ہوئی تھی مگر پہلے جیسی نہیں تھی کچھ کمیاں تھی جو شاید ابھی بھی پوری ہو نہیں سکتی تھی اب کی بار جب میں دکان بے گیا دکاندر نے پوچھا کیا لینا ہے میں نے کہا جی یہ لینا ہے پیسے لائے ہو میں نے کہا جی لائے ہو یہ دکاندر آج تک کبھی مجھ سے پیسوں کا نہیں پوچھتا تھا میں سمجھتا تھا شاید یہ بہت اچھا ہے مگر آج پتا چلا کہ یہ بہت اچھا نہیں تھا اسے پتا تھا کہ اس کا باپ دے دے گا پیسے یہ نہیں بھی دے گا تو میں اس سے لے لوں گا مگر اب میرا باپ نہیں تھا میرا باپ تو مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا اب یہ پیسے کس سے لے گا اس نے سب سے پہلے پیسے پوچھے اس نے کہا کتنے پیسے لائے ہو یہ سودا اتنے کا بنتا ہے کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں میں نے کہا جی جی چاچو ہیں میں نے اتنے پیسے دیئے اور اس نے وہ سودا سلف دے دیا جب میں سودا لے کے گھر آ رہا تھا راستے میں میرے کزن بیٹھے ہوئے تھے آج میرا کزن کوئی مجھے بلا نہیں رہا تھا آج لوگ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے یہ چیز مجھے پریشان کرنا شروع ہو گئی کہ ایک دم کیا ہو گیا میں گھر آیا اور میں نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے دوبارہ اسی رستے پر چلنے کا فیصلہ کیا جب میں گیا میرا کزن بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہ کرے اور میرے جو دوست تھے وہ بھی مجھ سے ٹھیک نہ بات کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے آج میں خود کو بہت کمزور خود کو بڑا بے بس محسوس کر رہا تھا میں گھر آ گیا جب میں گھر آیا میرے گھر میں میری ماں رو رہی تھی گھر کے حالات خراب ہو رہے تھے کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے پریشانیاں پیدا ہو رہی تھی مگر امی کے پاس کچھ سیونگز تھی جن سے یہ سارے معاملہ حرام سے چل سکتے تھے مگر امی کو بھی یہ فکر تھی کہ اگر یہ سیونگز ختم ہو جائیں گی تو پھر ہم کیسے گزارہ کریں گے گھاؤں میں کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جس میں ہم کوئی کام کر سکتے جس میں ہم کوئی روزگار اکٹھا کر سکتے مگر امی کبھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گھر سے باہر نکل کر کوئی کام کرے اور نہ وہ یہ چاہتی تھی کہ ہماری بہنیں گھر سے نکلیں اور وہ کام کرے اور گھاؤں کے حالات ایسے تھے کہ وہی لوگ جو کبھی ہمارے بہت اپنے ہوا کرتے تھے آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ چھوڑانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ سب دور ہونا شروع ہو گیا وہی لوگ تھے جو ہمارے گھروں سے نہ جانے کیا کیا کچھ کھا کے چلے جاتے تھے آج ان کے گھر جانا تو سکھی روٹی بھی چھپا لینی کہ کہیں یہ مانگ نہ لے پر میں کسی کے گھر کا کبھی کھاتا نہیں تھا مجھے صرف اپنی ماں کے ہاتھ کے کھانا پسند تھا اور اسی کے ہاتھ کے کھانے کی عادت تھی میں کسی اور کے ہاتھ کا کھاتا بھی نہیں تھا ان کو کیا پتا تھا کہ میں محبت کا مکہ ہوں وہ سمجھے شاید کھانے کا مکہ ہے مجھے ہمارے گھر اور کھانے کا شاید کھانے کا مکہ ہے جو ہوں